بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ ریویو دینے والی ہوں اس میبلین کامپیک کا اس میں بھی SPF ہے یعنی سنسکرین بھی ہے اور ساتھ میں میں ریویو دوں گی دارک سرکل ایریزر یعنی اس میبلین کا انسٹنٹ ایج ریوائنڈ کا آپ لوگ خودی ڈیفرنس دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے میں ان دونوں پرولکس کو یوز کر کے دارک سرکلز فوراں چٹکیوں میں غائب کر دیتی ہوں لیکن مین چیز آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کامپیک لگانا ضروری سردیوں میں بلکل نہیں ہے آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں میں صرف اس لیے لگاتی ہوں تاکہ کریس نہ بنے ویسے یہ بلکل بھی آئلی نہیں ہے یہ کنسیلر ہے لیکن دارک سرکلز کو اریز کرنے میں بہت اچھا کام بیتا ہے اب اس بچی کی دارک سرکلز تو نہیں ہے اس طرح جس طرح لوگ کے ہوتے ہیں لیکن آپ اسی کے اوپر دیکھ لیں گے تو اس طریقے سے اس کو آپ گھوماتے ہیں اوپر سے پکڑ کے ایک کلک کلک کی ساؤنڈ آتی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر تھوڑی پروڈکٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اب میں اس کو آئیس پہ اپلائے کرتا ہوں گی تھوڑی ہیوی کوریج دے رہی ہوں میں تاکہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ دارک سرکلز کو ریموو کرتا ہے سیکنڈ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ اپلائے کریں یعنی ہیوی کوریج نہ دے تو آپ کو کسی بھی قسم کے ایکسٹرا بیس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈیلی بیسز کے لئے بتا رہی ہوں یہ ابھی جو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ بیس کے اوپر ہے یعنی اگر اس کے بعد آپ بیس اپلائے کریں یعنی آپ کو دکھانے لگی ہوں فنگر سے بھی آپ سمجھ کریں میں فنگر سے زیادہ پریفر کرتی ہوں بگوز ایزیلی سمجھ ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو کسی برش یا سمجھ کی مدد سے بھی اس کو آپ بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے فنگر سے بلینڈ کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے ابھی ہی آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے ایک جو ہے وہ آئے کو بلینڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ڈیفرنس آٹومیٹکلی آگیا ہے دوسری چیز یہ ناک پہ میں اس لیے لگا رہی ہوں بکاوز ہماری ناک پہ شیڈو پڑتے ہیں تو جب اپنی نوز پہ کنسیلر نہیں لگاتے آپ کی آئیز آدھا برائٹ نہیں لگتی لائٹ ہمیشہ آئیز سے سیدھا نوز کی طرف ٹراول کرتی آپ کے فیس پہ اسی لیے آپ کو کنسیلر نوز پہ لگانا بہت ضروری آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سائی میں دیفرنس کتنا زیادہ ہے سپنج بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ میں فنگرز کا ہی یوز کر رہی ہوں آپ کو برش بیس بیس بیوز کر سکتے ہیں جو بیس لگانے کے لیے ہوتا ہے سو بس یہ اتنا سا پارٹ ہے اور آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں you don't have to apply the compact لیکن میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ کوئی اچھی زیادہ finishing آئے اور کوئی بھی line جو ہے پیس وہ نہ بنے ایک اور پات آپ دیکھیں ہم نوٹ کر رہے ہوں گے کتنا بہترین طریقے سے بلینڈ ہو گیا جو شیڈ یہاں میں یوز کر رہی ہوں میبلین کا وہ ہے ہنی شیڈ ہنی شیڈ بیسکلی تمام جو ایشین سکن ٹون سے ان کے ساتھ بہت سانی سے چلتا ہے اور جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ اگر یوز نہیں کرنا چاہتے نیوٹرلائزر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہنی شیڈ کے علاوہ یہ بھی اس میں آتا ہے دیکھیں ہنی شیڈ ہے سو دس is a very easy way to hide your dark circles میں تو بہت تھک چکی تھی اور پھر مجھے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ملا اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میں سیٹ کروں گی اس کو تو ہم گونے یوز اس میبلین کومپاک اس پی ایف ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے آپ کو سن ڈامیج سے بھی بچاتا ہے کیونکہ اس میں اس پی ایف ہے تھرٹی اس پی ایف ہے اور ٹرپل پلاس پی ہے تو میں اس کو کومپاک کو ایک سپنج پے لوں گی اور ام گونے اپلائی اراؤنڈر آئیس اچھے طریقے سے آپ یوں سمجھنے سیٹ کریں سیٹنگ کرتے ہیں سیٹنگ پاوڈر سے میں اس کو یوز نہیں کری میں جسٹ یوز کری ہوں اس کومپاک کو اور ہم اس کو بالکل اچھے طریقے سے اپلائی کر دیں گے تو بس آپ دیکھ خود ہی ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے ایکسپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کتنا اچھے طریقے سے اس نے جو ہے آپ کی آئیس دیکھ سکتے ہیں برائٹ ہو چکی ہیں پاپ اپ ہو چکی ہیں تمام جہاں ڈاک سکلز ہائیڈ ہو گئے ہیں ہر طرح سے اس نے آپ کی آئیس کو برائٹ کر دیا ہے اب آپ چاہے تو باقی بیس وغیرہ پلائے کر سکتے ہیں اینی ٹھنگ یو وانٹو جیسے فور ہیڈ وغیرہ ہو گیا چین نیک اور اپنا میک اپ کمپلیٹ کر لیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہوگا میک شیور تو لیک شیور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ